بیج کے اگنے کے لئے موضوع حالات کون کون سے ہیں کون سے حالات ہیں جن سے بیج اگنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں آپ بیج کٹھا کرنے کے لئے کیا اقدامات کریں گے بیج کیسے کٹھا کیا جاتے دونوں پر بات کریں گے یہاں دیکھتے ہیں بیج کے اگنے کے لئے موضوع حالات کون کون سے ہیں بیج کے اندر ننے پودے کو اگنے کے لئے مناسب محول کی ضرورت ہوتی ہے اس محول میں نمی، ہوا اور درجہ حرارت شامل ہے نمی ہونی چاہیے محول میں ہوا ہونی چاہیے اور درجہ حرارت نمی بیچ کے کھول کو نرم اور بیچ کے اندر موجود خوراک کو نرم کرنے کے لئے ضروری ہے نمی ہوگی تو اس کے ذریعے بیچ کا جو کھول ہے اوپر والا حصہ ہے وہ نرم ہوگا اور بیچ کے اندر موجود خوراک اس کو بھی نرم کرے گا ہوا سے آکسیجن ملتی ہے جو حل شدہ خوراک سے مل کر کیمئی عمل کرتی ہے اور اس سے تبانے پیدا ہوتی ہے جو ہوا ہے اس سے آکسیجن ملے گی اس بیچ کو اور حل شدہ خوراک سے وہ ملے گا اندر جا کر اس سے کیمئی عمل ہوتا ہے اس سے تبانائی پیدا ہوتی ہے جو پودے کی نشنوں میں مدد کرتی ہے سائنس دانوں نے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ کسی پودے کے اندر کیمئی عمل پندرہ سے دس سے پندرہ سنٹی گرید درجہ حرارت کے درمیان ہی ہو سکتے ہیں یعنی کہ ٹیمپریچر دس سے پندرہ سنٹی گرید ہی اگر موجود ہو بیچ کے آس پاس تو وہ اچھا رہتا ہے اس لئے بیچ کے لئے اتنا درجہ حرارت بہت ضروری ہے اتنا درجہ حرارت ہونا چاہیے جس طرح سردیوں میں دن کے وقت ٹیمپریچر ہوتا ہے سردیوں میں اتنا ٹیمپریچر زمین کے اندر بیچ کے آس پاس ہونا ضروری ہے تاکہ وہاں پہ نمی ہو سکے آپ بیچ اکھٹھا کرنے کے لئے کیا اقدامات کریں گے سکول کے بگیچہ میں جا کر وہ پھول دیکھیں جو پودے کے ساتھ ہی سوک گیا ہو جو پھول ہو اس کو کسی نے نہیں توڑا اور وہ سوک گیا ہو آپ کیا کریں پتیوں کے ساتھ لگی ہوئی ڈوڈی اگر خوشک ہو گئی ہو تو اسے اتا لیں اس میں ایک ڈوڈی درمیان میں جو ہوتے اس کو لیں آپ ڈوڈی کو کاغذ پر رکھ کر آجتا آجتا مس لیں اب اس ڈوڈی کو مس لیں کے دونوں ہاتھوں سے چھلکا پھونک کے ذریعہ علیہ دہ کر لیں ان بیجوں میں سے تندرس بیج آپ علیہ دہ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کسی بھی پھول جو ہے اس سے بیج حاصل کر سکتے ہیں پودے کے یہاں پہ ہم نے بیچ گھنے کے لئے موز ہولات کو دیکھا بیج کٹھا کرنے کے لئے کیا اگدمات کریں گے ان کو دیکھا